ارڑیا کے این ایچ سلطاون پر دیا ہوتل کے پاس بس وہ اسکورپیو میں ٹک کر ہو گئی جس میں اسکورپیو پر بیٹھے آٹھ لوگ گھائل ہو گئے ملی جانکاری کے انسار بس اور اسکورپیو دونوں ہی فورویس گنج کی اور سے آ رہی تھی یعنی دونوں ایک ہی لین پر تھے دیا ہوتل کے پاس ٹرن کی جگہ پر بس والے نے اچانک سے ٹرن لیا جس کی وجہ سے تیز رفتار میں آ رہی اسکورپیو نے بس کو پیچھے سے ٹھوک دیا جس میں اسکورپیو پر بیٹھے ڈرائیور سہیت آٹھ لوگ گھائل ہو گئے اسکورپیو کے ڈرائیور مانک داس نے بتائے کہ وہ لوگ بابوان بسمتیا سے سواری لے کر باگ ڈوگرہ جا رہے تھے اسی کرم میں ارڑیا کے دیا ہوتل کے پاس اسی کی سپیٹ سے بس کے ڈرائیور نے اچانک سے بریک لے کر ٹرن لیا جس کو دیکھتے ہوئے میں نے بھی بریک مارا لیکن رکھتے رکھتے بس سے جا ٹکرایا اسکورپیو میں میرے علاوہ سات لوگ سوار تھے فلحال گھائلوں کا علاج نیجی کلینک میں کیا جا رہا ہے اچانک بس جو ہنے ٹرنیم پر موڑ لیا ٹرنیم پر جیسے موڑ لیتا ہے کہ ادھر سے وہ تھوڑا سا پکا ماتا وہ بہت پکا مے آ رہا تھا بہت اچانک بس بریک لیا نا اسی ماں کے ہی ٹھکا گیا کیا نام ہے اسکورپیو کتنے بجے کی گھٹنا کری کتنے بجے دوس بجے دوس بجے دوس بجے جی بتائیے تو تھوڑا کیسے ہوا تھا گاری اسٹی کے اس پل میں تھا سر ہاں اچانک بس بلہ بریک مارا ہم بھی سر موٹا موٹی بھی سات دور سے بریک مارتے ہوئے لگا ہے ہم سر ببوان میرا گھر ریبوزی ٹولا گاری اونر سر امی ہے اسب کو ببوان میں ریسیب کیا ہاں ہاں وہاں سے ریسیب کیا ریسیب کر کے باگ دورا جانا تھا اچانک بس بلہ بریک مارا گاری میں ٹوٹل سرو لوگ کتنے تھے نوالوک شاید تھا بچہ اچھالے کے نوالوک تھا اور ہم چلا رہے تھے گاری موسیقی 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 موسیقی